امپی نیوز ساتھی پب، جم، شوروم، سنیما، مندر اور شاپنگ مال کو بند کرنے کی بات اس میں کہی گئی ہے اس میں نائٹ کرفیو بھی رات دس سے صبح پانچ بجے تک لاغو کرنے کی بات کہی گئی ہے اس کی پڑتال کی تو سامنے آیا کہ یہاں گائیڈلائن پرانی ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے یعنی دوسری لہر کے سمیے میں جو سرکار نے گائیڈلائن جاری کی تھی جسے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر 6 جنوری 2021 کے نام سے اپلوڈ کر دیا ہے اصل میں 6 جنوری کو مکھی منتری نے کرائیسس مینجمنٹ کی بیٹھک ہی نہیں کی بدھوار کو بلائی آپاد بیٹھک میں سی ایم نے کہا تھا کہ کورونا کی تیسری لہر آ چکی ہے سرکار کا انمان ہے کہ پردیش میں کورونا کی تیسری لہر کا پیک 25 سے 30 جنوری کے بیچ ہوگا ادھر کورونا کی بڑھتے سنکرمنٹ کی وجہ سے پابندیاں بڑھائی جا رہی ہیں اور بینہ ماسک کے پیٹرول اور ڈیزل اب نہیں ملے گا یہ بات بھی سرکار نے پکھتا کر دی ہیں ان دور میں لگاتا ہے دوسرے دن 584 نئے مریض سامنے آئے ہیں ان دور میں سنکرمنٹ در بڑھ کر 6.44 فیصدی پر پہنچ چکی ہے جبکہ ایکٹیو مریض 1716 ہو گئے ہیں وہی ایک ہی دن میں 138 مریض سوست بھی ہوئے ہیں وہی جبلپور میں 92 نئے ماملے سامنے آئے ہیں ساغر میں بھی 38 نئے ماملے سامنے آئے ہیں وہی ہوشنگاباد میں 4 اور چندوارہ میں 5 نئے کیس ملے ہیں گھرمنٹری نے شکروعہ کو کہا ہے کہ کوویڈ پروٹوکول کا سکتی سے پالن کرایا جائے گا اس کے لیے آدیش جاری کیے جا رہے ہیں سمکشہ کے دوران سی ایم نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ساؤدھانی براتنی کی آوشرتہ ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر پر مدیپردیش آشن نے نئے سال میں ادیوگو کو بڑی راحت پردان کی ہیں ادیوگو کو مدیپردیش پردوشن نیانتر بورڈ میں پنجین کی ایوز میں جو شلک جمع کرنا پڑتا ہے اس میں ایک جنوری 2022 سے کٹوٹی کر دی گئی ہے نیاموں میں ہوئے بدلاؤ کا سب سے زیادہ لاب ان ادیوگو کے سنچالوں کو ملے گا جن کا کل انویسمنٹ جو ہے وہ ایک سے دس کروڑ روپے تک کا ہوگا ادیوگو سے ہونے والے air water pollution پر نیانترن کی لئے کانون بنائے گئے ہیں کسی بھی ادیوگو کو ستھاپت کرنے سے پہلے پردوشن نیانتر بورڈ سے air اور water act میں پنجین کرانا پڑتا ہے یہ پرکریہ آنیواری ہوتی ہے کیونکہ ادیوگ سنچالک پنجین کراتے سمیں یہ بتاتا ہے کہ ادیوگ سے ہونے والے air اور water pollution کو نیانترن کرنے کے لئے کیا پرابند کیے گئے ہیں اسی کے آدھار پر air اور water act میں پنجین کیا جاتا ہے اس کے بعد consent to operation ملتی ہے جس کے بعد میں ہر سال اسے رینیو کرائے جاتا ہے ان سبھی پرکریہوں کے ایوز میں پردوشن بورڈ ادیوگ سنچالک سے شلک بسولتا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر پر بھارتی کروشی انساندھان سنسطھان نے کشتری کاریالوں میں technician کے 641 پدوں پر بھرتی نکالی ہے پدوں پر بھرتی نکالی گئی ہے اس کے لئے online آویدن پرکریہ شروع ہو گئی ہے اب وہیں candidates جو ہے 10 جنوری تک آویدن کر سکتے ہیں 25 جنوری سے 5 فروری تک اس کی پرکشائے ہوں گی computer آدھاریت پرکشائے ہوگی جس میں candidates سے بہت کلپیو پرشنے پوچھے جائیں گے ان میں سامانیہ گیان گنیت ویجیان اور ساماجک ویجیان سے پرشن شامل ہوں گے وہیں ان چاروں وشیوں میں سے ہر وشیوں میں 25 انکوں کے 25 سوال پوچھے جائیں گے پرکشا کو دینے کے لئے کل 90 منٹ کا سمیں ملے گا وہیں ہندی اور انگریزی میں یہ پرکشائے ہوں گی بڑھتے ہیں اگلی خبر پر مہاکالیشور کے بھگتوں کو مندر سمیتی نئے ایپ سے انیک طرح کی آن لائن سیوائے دینے جا رہی ہے اس کے لئے نیا موبائل ایپ تیار ہو گیا ہے وہیں بینک سے پیمنٹ گیٹوے ملتے ہی یا سوویدہ اب جو ہے شروع ہو جائے گی وہیں مہاکالیشور مندر میں دیش ویدیش سے شردھالو آتے رہتے ہیں آتے ہیں اور ان شردھالو کو آن لائن سیواؤں کے مادیم سے مندر سمیتی سوویدھائیں دینے کی تیاری آپ کر رہا ہے اس کڑی میں نیا موبائل ایپ تیار کیا گیا ہے اور نئے ایپ میں شردھالو کو انیق طرح کی سوویدھائیں جو ہے ملیں گی مندر سمیتی کے پرشاسک گنیش کمار دھاکڑ کے انشار ایک دو دن میں ہی جو ہے بینک سے پیمنٹ گیٹوے جو ہے مل جانے کے بعد ایپ کو شروع کر دیا جائے گا وہیں مندر سمیتی کی سیواؤں کو سمارٹ کرنے کے لیے اتیادونیک تکنیکی کا اوپیوگ بھی اب بڑھایا جا رہا ہے اس کڑی میں پانچ ٹیلی فون لائنوں والا کال سینٹر ایڈیم سنتوش ٹیگور کے ہاتھوں لوکارپیت کیا جا چکا ہے وہیں مہاکال مندر کے سمبند میں ہر طرح کی جانکاری کال سینٹر سے ملے گی شردھالو کال سینٹر سے مندر کی سیواؤں پوجن پاٹ جب انشتھان آدھی کی جانکاری لے سکتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر پر بھوپال میں رات ڈھائی بجے شروع ہی بارش اب بھی جاری ہے سبح تک سبح دس بجے تک یہ جاری تھی یہ بارش رات بھر میں آدھا انچ سے زیادہ پانی یہاں گر چکا ہے کچھ علاقوں میں آدھے گھنٹے تک زمکر بارش بھی ہوئی ہے مہی موسم بگیانیک وید پرکاش سنگھ نے بتایا کہ اگلی 48 گھنٹے تک بھوپال میں گرج چمک کے ساتھ پانی گرے گا اس سے دن میں تھنڈک اور بھی بڑھ جائے گی پاکستان سے آ رہی نمی بھری ہواو کے ساتھ ایک اور سسٹم آج سے سکریے ہو گیا ہے یہاں پاکستان سے ہوتے ہوئے راجستان میں اسطح ہے یہاں 5-6 دن پردیش بھر میں پانی گرائے گا بھوپال سے 8 اور زیادہ سے زیادہ 9 جنوری تک بارش ہو سکتی ہے آج اور کل اچھی بارش ہو سکتی اس کے بعد ہلکی بہت چھارے پڑ سکتی جس کے کاران تھنڈ پردیش میں اور بڑھنے کی سمبھاؤ ہونا ہے یہ تھی کچھ مہدوپون خبریں اپڈیٹس کی لئے بیل آئیکن دبانا ضرابی نہ پھو دیں